اسلام علیکم سٹورنٹس آج کے لیسن میں ہم کامبنگ اور کامبنگ پریپریشن کے ٹاپک کو کنٹینو کریں گے اپنے پچھلے لیسن میں ہم نے کامبنگ پریپریشن کا پورشن کمپلیٹ کر لیا تھا کامبنگ پریپریشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کامبنگ آپریشن کے لیے اپنے راو میٹیریل کو ہم پریپیئر کرتے ہیں یہ ہمارا کارڈر یان بنانے کے لیے فلو چارٹ ہے اور یہ ہمارا کامب یان بنانے کے لیے فلو چارٹ ہے اس میں ہم ڈرائنگ کے بعد جو کامبنگ پریپریشن کا سٹیپ ہے جس میں ہمیں لیپ پریپیئر کرنی ہوتی ہے وہ لیپ پریپریشن والا پورشن ہم آورری کور کر چکے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کامبنگ آپریشن اٹسیلف ہوتا کیا ہے تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کامبنگ سے ہم کون کون سے ابجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک شارٹ فائبر ریموبل تھا دوسرا الیمینیشن آف ریمیننگ ایمپورٹیز تھی الیمینیشن آف نیپس تھا اور سٹریٹنگ آف فائبرز تھی یعنی کہ ہکس کو سٹریٹ کرنا تھا اور سلیبر فارمیشن ویدی مکسیم پسیبل ایونیس تو کامبنگ پروسس کی دیفنیشن کیا ہے کامبنگ is the process of extraction of short fibres trash and naps to achieve yarn quality smoothness strength cleanliness and visual appearance the process of combing takes place by means of combing machine or comb work تو کامبنگ کا جو پروسس ہے وہ basic ali extraction of short fibres کو کہتے ہیں اب چونکہ raw material میں short fibres موجود ہوتے ہیں تو یہ short fibres problem کرتے ہیں spinning میں اگر spinning process میں اگر آپ نے fine counts بنانے ہوں تو fine counts short fibres اگر raw material میں زیادہ ہو تو finer counts نہیں بن سکتے تو finer counts بنانے کے لیے بھی short fibres کی remove ضروری ہوتی ہے اور yarn کی quality میں جو thick thin places ہوتی ہیں جو کہ yarn کی quality کو effect کرتی ہیں ان میں کمی کے لیے بھی short fibres کا remove ہونا ضروری ہے کیونکہ short fibres جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ thick thin places uneven places yarn میں زیادہ آئیں گی دوسرا ہے جو short fibres ہوتے ہیں وہ yarn کی سٹرنگت میں بھی کوئی significant contribution نہیں کر رہے ہوتے تو چونکہ یہ سٹرنگت میں contribute نہیں کر رہے ہوتے تو اس لیے بھی ان کی removal جو ہے وہ beneficial ہوتی ہے yarn کے quality کا improve کرنے کے لیے تو جو کومنگ کا process ہوتا ہے اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایک pre-determined amount اور length دونوں جائے وہ short fibres کی remove کر دیتے ہیں یعنی کہ جو short fibres ہم نے remove کرنے ہوتے ہیں ان کی ایک amount decide کرتے ہیں اور length کے اس length سے چھوٹے جو fibres ہیں وہ ہم remove کر دیں گے چونکہ next ہم نے combing cycle کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے تو اس کی better understanding کے لیے ہم یہ animation دیکھتے ہیں یہ animation combing cycle کی ہے یہاں پہ سب سے پہلے یہ feed roller دکھایا گیا ہے جو کہ اس لیپ کو fluted roller سے آ رہی ہے اس کو feed کرتا ہے یہ feed roller جو لیپ ہے اس کو نپرز کو feed کرتا ہے یہ top نپر ہے یہ bottom نپر ہے اور جب لیپ رولر اس لیپ کو feed کر دیتا ہے نپرز کو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نپرز جو ہے اس کو clamp کرتا ہیں اس کو grip کرتے ہیں یہ feeding کے بعد یہ نپرز نے grip کیا اور یہ circular com نے اس کو coming کی تو اس friend میں سے short fibers ہیں ان clorries ہیں وہ circular com اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد جب circular com اپنا کام کر لیتی ہے coming action کر لیتی ہے رولرز ہیں جیسے ہی لیپرز combing کے بعد جب لیپرز پارورڈ مو کرتے ہیں تو یہ detaching رولرز کو backward return کرتے ہیں جیسے کہ یہ یہاں پہ نظر آرہا ہے یہ backward return ہو رہا ہے اور یہ already comb لیپ ہے یہ وہ بلی fibers کی web ہے جو combing action کے بعد آگے جا جو ہے اور یہ وہ والی لیپ ہے جو کے ابھی combing ہوئی ہے یہ دونوں آپس میں join بھی کرنی ہوتی ہیں تو یہ جوائننگ ہو رہی ہے detaching roller جوائننگ کے بعد ان کو آگے forward promote کر دیتا ہے تو یہ ساری اس کی geometry ہے اس میں یہ top comb لیب کو اس ویب کو لیب کو ڈیٹیچ کر کے آگے دے جاتے ہیں تو یہ top comb جو ہے اس وقت اپنا کام کرتی ہے تو یہ جو پورے کا combing cycle ہے یہ مختلف stages پر مجتمل ہوتا ہے وہ کون کون س stages ہیں ان کو کہتے ہیں اور ان کی details ہیں یہ آگے discuss سکس یہ اس combing head جو بھی ہم نے دیکھا اس کا cross sectional view ہے اس میں یہ پریپیر کی تھی پریویس step میں combing preparation میں تو جو لیب ہم نے پریپیر کی تھی وہ ہم یہ پہ دو رولرز کے فلوٹر رولرز کے اوپر ہم اس کو پلیس کرتے ہیں یہ سپورٹ رولرز ہوتے ہیں یہ فیڈ لیب ہے یعنی جو لیب ہم نے بنائی ہے وہ ہے اور یہ دو براؤن کلر کے نپرز ہیں یہ باٹم نپر ہے یہ ٹاپ نپر ہے اور یہ فیڈ رولر ہے ان فلوٹر رولر سے لیب ان وائن ہو کے فیڈ رولر کے ذریعے سے نپر کو فیڈ ہوگی تو نپر کو فیڈ ہونے کے بعد اس کے آگے یہ ٹاپ کوم نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ نیچے سرکولر کوم ہے اور جب ہم سرکولر کوم کی بات کریں تو سرکولر کوم 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 مویم کے اندر اس سے آگے ہمیں یہ دو پیور آف رولر نظر آ رہے ہیں ان کو ڈی 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 رولر کہتے ہیں اور یہ نیچے ایک برش لگا ہوا ہے جو کوم 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 ہوتا اس کی کوم ایکشن کے لیے تو یہ جو اتنا پورشن ہے سرکولر کوم 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 ہوتا ہے اور سرکولر کوم یہ علیہدہ سے آپ کو دکھائی گئی ہے کہ اس کے اوپر ایک متیلک کلوڈنگ ہوتی ہے جو کوم 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 سائیکل ہے وہ مور دن ون چھوٹے چھوٹے سب سیٹس پروسیس پر مجتمل ہوتا ہے ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کوم 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 سی پروسیس ہوتے ہیں اور وہ کن سٹیپ سے مل کے ایک کوم سائیکل مکمل ہوتا ہوتی ہے جو لیپ آپ نے انسٹال کی ہے وہ نیپرز کو فیڈ ہوتی ہے اور جب لیپ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت نیپر پلیٹ مسٹ بی اوپن کہ نیپرز جو ہیں وہ دونوں اوپن ہونے چاہیے کہ یہ دونوں اوپن ہوں گے تو جو فیڈ رول ہے وہ ویب کو آگے فیڈ کر سکے گا اور اس فیڈنگ کے دوران جب ویب فیڈ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جو سرکلر کام ہوتی ہے وہ ابھی کام بینگ پوزیشن میں نہیں ہوتی وہ کام بینگ پوزیشن سے آوے ہوتی ہے سرکلر کام تو جب فیڈنگ ہو جاتی کہ جتنی سیٹ لینگ آپ نے مشین کو فیڈ کی ہوتی ہے اتنی لینگ فیڈ کرنے کے بعد فیڈنگ رکھ جاتی ہے اب نپر نے جو کہ یہ ٹاپ نپر اور یہ باٹم نپر ہے ان نپر نے اس فیڈر ویب کو نپ کرنا ہوتا ہے نپ کا مطلب ہے کلمپ کرنا اس آرہا ہے ویب کا یہ وہ فرنج ہے فائبر فرنج جس کی کوم بینگ سرکولر کوم نے کرنی ہے اور جب نپ ہوتی ہے تو جو کوم بینگ سیگمنٹ ہے موون انٹو ایکشن وہ کوم بینگ ایکشن کے لیے پریپیر ہو چکا ہوتا ہے تو پہلے ہم نے لیپ کو فیڈ کیا فیڈنگ کرنے کے بعد نپ نے نپ کیا تو نپ کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوم بینگ بائی سیلنڈر کوم کہ اب نپ کے بعد جو سیلنڈر کوم ہے فائبر فرنج بینگ کوم بائی سیلنڈر کوم اب یہ فائبر فرنج سیلنڈر کوم سے اس کے اوپر کلوز ہونا ضروری ہے اور اس ایکشن کے دور یہ جو سرکولر کوم ہے وہ یہ اس پروٹرونگ فائبر فرنج میں سے وہ فائبر ویب جو کے نپر سے آگے ہے اس میں سے شارٹ فائبر نپ اور دوسری جو انوانٹڈ میٹیریل ہے وہ اس فائبر فرنج میں کوم کر کے اپنے ساتھ لے جائے کیونکہ اس کی روٹیشن سرکولر کوم کی تو فیڈنگ نپنگ اور کوم سلنڈریکل کوم کوم کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے نپر یا کوم موون فور کام سلنڈریکل جو کوم ہے اس نے کوم کوم دی اور کوم کی جو کلو دنگ ہے اس میں شارٹ فائبر اب اس نیولی کوم فائبر فرنج جو کہ یہ ایرو سے نظر آ رہی ہے اس نے جو آرڈی کوم ویب ہے اس کے ساتھ کمبائن کرنا ہے یہ اس فائبر فرنج کو اس پورشن آف تا ویب کو ہم نے کوم کیا ہے اور یہ وہ ویب ہے جو آرڈی کوم ہونے کے بعد پریویس کوم ہونے کے بعد آگے جا چکی ہے اب اس کوم کے ایکشن کے بعد جو نیولی کوم فائبر پورشن ہے اس نے آرڈی کوم ویب کے ساتھ جا کے کمبائن ہونا ہے تو اس پروسس کے درہا نیپرز اوپن ہوتے ہیں اور کوم ایڈ موف س ٹوارد دیٹیچنگ رولر یہ دو پیور آف رولر دیٹیچنگ رولر ہیں تو اس نیولی کوم ویب کو آرڈی کوم ویب کے ساتھ ملانے کے لیے جو کوم ہیڈ ہے وہ موف فارورڈ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نیپرز موف فارورڈ تو جیسے ہی نیپرز آگے کو موف کرتے لیے اس میں ہلپ کرنے کے لیے یہ جو پیور آگ ڈیٹیچنگ رولر ہیں یہ بھی بیک ورڈ موف کرتے ہیں اور ان کی جو ڈریکشن آف موف 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 تھوڑا سا پیچھے کو ریٹرن کرتے ہیں تا کہ نیولی فارن ریٹرن کرتے ہیں ریورس ڈریکشن میں روٹیشن کے بعد اس کو ویب ریٹرن کہتے ہیں تو ریٹیچنگ رولرز have returned part of the previously drawn off stock by means of a reverse rotation کے ریورس روٹیشن کے ذریعے سے ان پیر آف رولرز نے پورشن پیچھے ریٹرن کیا ہے اس کے بعد جوائن ہو جانا اس کو پیسنگ کہتے ہیں کہ جو پورشن ویب کا ڈیٹیچنگ رولرز نے return کیا ہے اور جو پورشن نپرز نے آگے forward کیا ہے ان دونوں کی جوائننگ کے پروسس کو پیسنگ کہتے ہیں اب یہاں پہ پیسنگ کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے مارا اس میں ہم نے ایک چیز کومنگ کے آپریشن کے دوران اگر اس آپ جیومیٹری پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گی کہ یہ جو ویب فیر ہو رہی ہے اس ویب کی ایک تھکنس ہے اور سلنڈریکل کوم نے جب کومنگ کی تو وہ اس نیچے والی ڈیریکشن سے کی ہے تو تو اوپر والا کچھ پورشن ویب کا ابھی ایسا ہے جو کہ سلنڈریکل کوم کی نیڈلز نے یا اس کے سارڈنگ نے ابھی تک ان کو کوم نہیں کیا تو ان کی کومنگ کے لیے پھر یہ ٹاپ کوم ہوتی ہے جس کا ایکشن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تو اب یہاں پہ پیسنگ ہو چکی ہے لیکن پیسنگ اس پوائنٹ تک ابھی تک اوپر والا جو ٹاپ پورشن ہے ویب کا وہ ابھی تک کوم نہیں ہوا تو اب یہاں پہ کومنگ بی ٹاپ کوم چونکہ اوپر والا پورشن ابھی تک کوم نہیں ہوا تھا تو اس کو بھی کوم ہونا ضروری ہے اور پورشن وہ سرکولر کوم سے کوم ہوتی ہے اور جو اوپر والا کچھ پورشن رہ جاتا ہے بچ جاتا ہے اس کی کوم کے لیے اس میں شارٹ فائبر نیپ اور انپیر ریموگل کے لیے ٹاپ کوم اپنی نیڈلز جب پیسنگ ہو چکتی ہے تو اس ویب میں تھرسٹ کر دیتی ہے تو جب نیڈلز اپنی نیڈلز اس ویب میں تھرسٹ کر دیتی ہے تو اب ڈیٹیچنگ رولرز جو ہیں ان کی فارورڈ مومنٹ شروع ہوتی ہے یعنی کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈیٹیچنگ رولر کی ڈیریکشن آف روٹیشن الڈ تھی جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پیچھے دیکھا کہ یہ اس ڈیریکشن میں انہوں نے روٹیٹ کر کے ویب کو ریٹرن کیا تھا اب انہوں نے ویب کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کی اس کی جو ڈیریکشن آف روٹیشن ہے وہ دوبارہ فارورڈ ہوئی ہے تو اس فارورڈ روٹیشن دیٹیچنگ رولر موو فارورڈ مومنٹ میں فائبر فلو is بروکن کیوں کیونکہ ڈیٹیچنگ رولر اب دوبارہ فارورڈ موو کر رہے ہیں اور جو کامبنگ ہیڈ ہے یہ بیک ورڈ موو کر رہا ہے تاکہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ جا سکے کامبنگ ہیڈ کی بیک ورڈ مومنٹ اور ڈیٹیچنگ رولر کی فارورڈ مومنٹ جو ہے اس سے اس ویب میں دوبارہ سے ڈس کنٹیوٹی آ جاتی ہے فائبر فلو بریک ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس دوران چونکہ ٹاپ کامب جو ہے وہ اس نے اپنی نیڈلز ویب کے اندر تھرسٹ کر دی ہیں تو جیسے ہی یہ ڈیٹیچنگ رولر فارورڈ موف کریں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ نیولی کامب ویب جو ہے نیولی کامب فائبر فرنج جو ہے اس کو اپنے ساتھ فارورڈ لے جائیں گے بلکہ اوپر والا جو پورشن جو ابھی تب کامب نہیں ہوا تھا وہ ٹاپ کامب کے پینٹریٹ کرنے کے وجہ سے فائبر ویب کے اندر وہ بھی اس کی بھی کامب ہو جائے گی تو ڈیٹیچنگ رولر فارورڈ موفمنٹ کے بعد اگلا سٹیپ ہے فیڈنگ کا کہ اب یہاں پہ ایک سائیکل کامب مکمل ہو گیا کامب ہیڈ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جو کا ہے تو یہاں پہ جو فیڈ رولر ہے وہ نئے سیرے سے پری ڈیٹرمنٹ لینگ آف دوبارہ سے فیڈ کرتا ہے جبکہ نیپرز اوپن پوزیشن میں ہوتے ہیں تاکہ جو ابھی کامب سائیکل ایک مکمل ہوا ہے وہ اس کو دوبارہ سے نئے سیرے سے سٹارٹ کیا جا سکے تو اس دوران چونکہ یہ جو سرکولر کامب ہے اس میں جو اس کی جو کلوڈنگ میں شارٹ فائبر بغیرہ کامب کے دوران اپنے لے کے جاتا ہے اس کی کلیننگ بھی ہوتی ہے وہ کلیننگ یہاں پہ برش کرتا ہے تو یہ برش یہاں سے فائبر بغیرہ ریموو کر کر دراب کر دیتا ہے جو کہ مشین کا جو ویسٹ ریموو کا سسٹم ہے اس کے ذریعے سے سب کر کے اس کو سینٹرل فیلٹر سسٹم میں یا 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 اس مشین کے ساتھ اٹیچ کلیکشن ویسٹ کلیکشن کا سسٹم ہوگا اس میں چلا جاتا ہے تو یہ تو تھا ہمارا ایک کامبنگ کا سائیکل جس میں ایک کامبنگ کا سائیکل بار بار رویٹ ہوتا ہے اب یہ جو ہم نے سٹڈی کیا ایک کامبنگ کا سائیکل جو مورڈرن کامبنگ مشین آرہی ہیں تو اس میں ایک سائیکل ہم نے سٹڈی کیا یہ ایک سائیکل ایک منٹ میں اپ ٹو اپ ٹو ٹائم ہونڈرڈ ٹائم سو ریپیٹ ہو سکتا ہے جو آج کامبنگ مشین آرہی ہیں تو یہ جتنے بھی ہم نے سٹی سٹڈی کی ہے ان کو یہاں پر سمارائز کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے لیپ فیڈنگ ہوتی ہے بائی فیڈ رولر کے فیڈ رولر اس کی نیپنگ نیپرز کے بعد جو سلنڈریکل کامب ہے اس کو کامبنگ کرتی ہے اس میں سی شارٹ فائبر ریموو کرتی ہے اور شارٹ فائبر ریموو کرنے کے بعد جو نیپرز اوپننگ اور فارورڈ ہوتی ہے کہ کامبنگ ہو جانے کے بعد جو نیولی کامب پورشن ہے اس نے پورشن کے ساتھ جا کے اٹیچ ہونا ہے اس مقصد کے لئے نیپر فارورڈ مو کرتے ہیں اور اس کو ہیلپ کرنے کے لئے جو ڈیٹیچنگ رولر ہیں وہ ان کی بیک ور مومنگ ہوتی ہے اور بیک ور مومنگ میں جو ویب وہ ان کے پاس ہے کامب ویب وہ تھوڑی سی واپس ریٹرن کرتے ہیں تو یہ دونوں جو پیسس آف ویب ہیں جو آرڈی کامب ہے کوئی اس مومنگ کے دوران آپس میں جوئن کر جاتے ہیں اس دوران چونکہ ابھی ٹاپ پورشن آف ویب کامب ہونا باقی ہے تو اس کے لئے جو ٹاپ کامب ہے وہ اپنی نیڈل تھرسٹ کر دیتی ہے اس ویب کے اندر تو اس کے بعد جیسے ہی ڈیٹیچنگ رولر نیولی کامب کو اپنے ساتھ آگے فارورڈ مومنگ کے ذریعے سے لے جاتے ہیں تو ٹاپ کامب کے ذریعے سے اوپر والے پورشن کی بھی کامب ہو جاتی ہے یہ پر ایک سائیکل مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے جس میں سارے پوراسس ریپیٹ ہوتے ہیں اس طرح جو سیلنڈر کامب ہوتی ہے اس کی نیڈلز اور اس کی کلوڈنگ کو کلین کیا جاتا ہے تو نوائل پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے کہ ہم کلکولیٹ بیسٹ پلس سلائیور ویٹ ہوتا ہے سلائیور کامبر کی آرپوٹ ہے تو جتنا ویٹ سلائیور کا ہمیں مل رہا ہے وہ پلس جتنی ویسٹ ہم ریموف کی ہے یہ ٹوٹل ویٹ تھا جو ہم نے فیڈ کیا تو اگر یہاں سے اندازہ لگانا ہو کہ نوائل پرسنٹیج نوائل کا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے تو اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ جو شارٹ فائبر ہم کامبر میں ریموف کرتے ہیں ان شارٹ فائبر کی ریموف یہ اس ویسٹ کا نام نوائل ہے تو اس نوائل پرسنٹیج کو کلکولیٹ ہم کیسے کرتے ہیں کہ جتنا ویٹ ہم نے فیڈ کیا تھا اس کا کتنے پرسنٹ ہم نے ویسٹ کے طور پہ اگر شارٹ فائبر ریموف کیا تو یہ نوائل پرسنٹیج ہوتی ہے ویسٹ ویٹ کے اور ٹوٹل ویٹ کے ٹوٹل ویٹ یعنی کہ جیتنا ٹوٹل ویٹ ہم نے فیڈ کیا تھا اس کا ویسٹ کتنا ہے ملٹی بلائی بلائی ہنٹرڈ تو یہ پرسنٹیج ہمارے پاس آ جاتی ہے اور پچھلے لائیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو نوائل پرسنٹیج ہے یہ ویری کر سکتی ہے اپ ٹو ٹرٹی پرسنٹ تک یعنی کہ ہماری ریکوائرمنٹ یعنی کی کوالٹی کے حساب سے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہو اس ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہی ہوئے ہم ریسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے نوائل کتنے پرسنٹ تک ریموف کرنی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیمی کام سے لے کام سپر کام تک کے جو ہے وہ اس میں آتے ہیں اور جو بلکل تھوڑی سی اموٹ اگر اپ ٹو ٹول پرسنٹ ریموف کی جائے تو وہ کام بین نہیں کہلاتی بلکہ وہ کارڈ مٹیریل کی اپ کریڈیشن کہلاتی ہے یا نارمل جو ہمارا مٹیریل ہوتا ہے اس کی اپ کریڈیشن کہلاتی ہے اب کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوتی ہماری کام بین جو فیڈ کرتے ہیں اس کی کتنی ٹائپ ہیں ایک ان میں بیک فیڈ ہوتی ہے تو جو فوروڈ فیڈ ہوتی ہے اس کو فوروڈ فیڈ اس لئے کہتے ہیں کہ جو فیڈ رولر ہے جو اس وقت فیڈ کرتا ہے فوروڈ مووو کرتے ہیں اب ہم نکال کہ کام بین ایکشن بعد جو نپر ہوتے ہیں یا کام ہیڈ ہوتا ہے وہ فوروڈ موو کرتے ہیں تاکہ ویب کو جا سکی تو اگر اس فوروڈ موومنٹ کے دوران فیڈ رولر ویب کو فیر کرے تو یہ فوروڈ فیر کہل آتی ہے اور اگر بیک ور موومنٹ کے دوران فیر رولر ویب فیڈ رولر کی وہ اس وقت جب نپر اوپن ہوتے ہیں ون نپر موو فوروڈ ان فوروڈ فیڈ ون نپر ریٹرن اور سوئن بیک ان بیک ور فیڈ تو جو فوروڈ شیفت ہے آف دا ویب وی دا فیڈ رولر ان ٹو دا اوپن نپر تاکس پلیس ون نپر موو فوروڈ ان فوروڈ فیڈ اور سوئن بیک اب یہ جو دیریکشن ہے فیڈ کی فوروڈ فیڈ یا بیک فیڈ یہ اگر مشین کے اوپر مینوفیکچر تو یہ پوسیبل ہوتی ہے اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کہ جو بائی چینجنگ ڈرائیو چینج گئرز آن ٹو سائیڈ آن فیڈ رولر کہ جو فیڈ رولر ہوتے ہیں اس کی آپ سائیڈ کے اوپر دو چینج گئر لگے ہوتے ہیں ان گئرز کو چینج کر دیا جائے تو جو دریکشن آف فیڈ ہے فوروڈ فیڈ یا بیک ورڈ فیڈ آن ریکوائرمنٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد ہم فیکٹر سٹڈی کرتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹر ہیں جن کے اوپر یہ جو کام بین سائکل ابھی ہم نے سٹڈی کیا اس کی کام بین کوائلٹی ڈی پینڈ کرتی ہے سب سے پہلے فیڈ اماؤٹ پر سائیکل پر سائیکل کہ ایک سائیکل کے دوران ہم ویب کی کتنی اماؤنٹ فیڈ کر رہے ہیں اور جو فیڈ اماؤنٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ فیڈ لنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے بلکہ ویب کی تھکنس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنی لنگ ہم ویب کی فیڈ کر رہے ہیں اس ویب زیادہ فیڈ کریں گے اتنی زیادہ ہماری پروڈکشن ہوگی بٹ لور دا کامبنگ کوالیٹی لیکن اس سے کامبنگ کوالیٹی لور ہو جائے گی تو جو فیڈ اماؤنٹ ہے وہ نہ صرف یہ ہماری نوائل پرسنٹیج کو افیکٹ کرتی ہے کہ اگر ہم زیادہ اماؤنٹ فیڈ اور پروڈکشن ریٹ بھی فیڈ اماؤنٹ پر ڈیپنڈ کر رہا ہے کہ اگر ہم زیادہ فیڈ کر رہے ہیں تو پروڈکشن ریٹ بھی زیادہ ہے تو یہ ایک ٹریڈ اف اگین پھر مل کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ پروڈکشن ریٹ اور کوالیٹی کو اس طریقے کام ہی ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارا ڈیٹیچمنٹ سیٹنگ یہ وہ سیٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیسٹنس ہے بیٹوین کلیمپنگ لائن آف نیپر اور نیپ لائن آف ڈیٹیچنگ رولر یعنی کہ جو ڈیٹیچنگ رولر ابھی ہم نے دیکھے رہے ڈیٹیچنگ رولر ان کی نیپ لائن اور جو کریمپنگ لائن آف نیپر ہوتی ہیں ان کے درمیان وہ والا ڈیسٹنس جب وہ بلکل آپس میں کلوز ہوتے ہیں اس کو ڈیٹیچمنٹ سیٹنگ کہتے ہیں تو وہ والی سیٹنگ جس میں ڈیٹیچنگ رولر اور نیپر یہ دونوں آپس میں کلوز پوزیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ نوائل ہم ریموو کر سکتے ہیں اور جتنی یہ کلوزر سیٹنگ ہوگی اتنی ہی نوائل کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نوائل کی پرسنٹیج کے کم یا زیادہ ہونے میں جو رول پلے کرتی ہے وہ یہ دیٹیچمنٹ سیٹنگ ہوتی ہے تو ہر جو منفیکچن یونٹ ہے وہ اپنی اس معاملے میں آپٹیمم سیٹنگ خود دیکھتا ہے کہ را مٹیرل کون سا یوز ہو رہا ہے اور اس کی کوالیٹی ریکوائرمنٹ کیا ہیں پھر یہ نارملی جو وہ 15 سے لے کے 25 میلی میٹر تک آپ اس سیٹنگ کو ویری کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ڈیٹیچ ڈیٹیچ رولرز کی نپ لائن ہے اور جو نپرز کی کلیمپن لائن ہے اس کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے وہ 15 سے 25 میلی میٹر تک ویری کرتا ہے اور اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سیٹنگ سیم ہے لیکن اس کے باوجود نوائل کی کونٹی انکریز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ویری ایشن ہے وہ اب جو کے سیٹنگ سیم ہے اور مشین کی دوسری سیٹنگ بھی سیم ہیں تو اس کے باوجود اگر نوائل انکریز کر گئی ہے تو اب جو را مٹی ری ایشن زیادہ ہے اس کے دوارا فیکٹر ہے جس کے اوپر کونٹی کوالٹی وی ڈیٹیرمنٹ کرتی ہے وہ پوائنٹ ڈینسٹی آف کونٹ کہ جو کونٹ ہیں ان کی پوائنٹ دنسٹی کیا ہے ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو کونٹ ایکشن ہے وہ سیلنڈریکل کونٹ ہے وہ پرفارم کرتی ہے اور جو سرفس کے اوپر یہ بھی رول پلے کرتی ہے یہ ڈیٹیرمنٹ کرنے میں کونٹ کی کوالٹی کیا ہے تو جو ہوتی تھی اس میں سرگولر کونٹ ہوتی تھی اس کی سرگولر سرفس کے اوپر بھی نیڈلز ہوتی تھی آج کل ان نیڈلز کی بجائے یہ ساٹ ایتھ لائک کلوڈنگ جو آرہی ہے جس کو سکریو کیا جاتا ہے سرگولر کونٹ کی سرفس کے اوپر تو یہ کم مینٹیننس ریکوارڈ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو نیڈلز اور یہ زیادہ روبسٹ بھی ہیں تو ٹاپ کونٹ جو ہے اس کا ڈیزائن جو پہلے ہوتا تھا اس کا تقریبا سیمیلر ہے یہ ٹاپ کونٹ دکھائی گئی ہے یہ اتنی فائن قسم کی نیڈلز ہوتی ہیں جو ایک سنگل رو کے اندر ہوتی ہیں تو اگر ہائر پروڈکشن ریکوائر ہو تو اس کے لیے ان پوائنٹ کی جو دنسٹی ہے وہ لور سائیڈ پہ رکھی جاتی ہے دنسٹی جو سرگذر کونٹ کی ہوتی ہے یا ٹاپ کونٹ کی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کونٹ کی جو قوالٹی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو فیکٹر ہے جس کے اوپر کونٹ کونٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہے ٹاپ کونٹ ویب ایسٹی میٹ ہے کہ اگر 0.5 میلی میٹر تک ٹاپ کونٹ جو ہے وہ ویب کے اندر پینٹریٹ کرے تو جو ویسٹ ریمویل ہے وہ 2 پرسنٹ تک انکریز ہو جاتی ہے یعنی کہ 0.5 میلی میٹر تک اگر زیادہ ٹاپ کونٹ پینٹریٹ کرے تو جو نوائل ریمویل ہے وہ 2 پرسنٹ تک بڑھ جاتی ہے اپٹیمم has to be worked out excessive deep penetration of top com disturbs fiber movement during pacing اب اس میں top com کی جو penetration ہے اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر زیادہ کر دی جائے تو جو فائبر کی movement during pacing ہوتی ہے وہ disturb ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے pacing میں دونوں portions of the web کو آپس میں ملانا ہوتا ہے تو اگر یہ top com کی needles زیادہ penetrate کی ہوئی ہوں تو اس سے fiber کی movement disturb ہوتی ہے دوسرا type of the feed کے جو feeding ہوتی ہے نیپرز کو اس کی دو types ہو سکتی ہیں ایک forward feed اور feed رولر ویب کو feed کرتا ہے جب نیپرز forward move کرتے ہیں اور ایک فیڈ ہے جس میں نیپرز کو feeding تاب ہوتی ہے جب وہ backward move کرتے ہیں تو جو feed length ہوتی ہے اور distance ہوتا ہے وہ higher ہوتا ہے backward feed کے اندر تو یہ جتنی زیادہ distance ہو گا mile remover اتنی زیادہ ہوگی اور comb material کی quality اتنی زیادہ بہتر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ the quality of comb greater backward feed کے اندر as compared with forward feed کے اندر comb کی جو quality ہے وہ greater ہوتی ہے کیونکہ جو ہوتا ہے جو length out of web ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے has come to forward feed تو next ہمارا جو factor ہے جس کے اوپر ہم discuss کریں گے combing کی quality depend کرتی ہے وہ piecing تو piecing جو ہے اس کے اوپر بھی combing کی quality depend ہوتی ہے پی میں چونکہ پی سنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو newly combed web ہے وہ already combed web کا حصہ بنانا ہے تو یہ جو پی سنگ ہوتی ہے اس میں جو combed fiber fringes ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے stack کر رہے ہوتے ہم یہ جو پی سنگ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا جب detaching rollers already combed web کو تھوڑا سا return کرتے ہیں اور nippers newly combed web کو forward move کرتے ہیں تو یہاں پہ piecing ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں چونکہ fiber کی ایک fringe دوسری fringe کے اوپر place کی جاتی ہے اور پھر یہ یہ دوبارہ ڈیٹیچ ہو کے آگے کو move کر جاتے ہیں تو یہ piecing اس طریقے سے ہوتی ہے تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ wave like structure بن رہا ہے جس میں کہ periodic thick ya thin places آپ کو نظر آرہی ہیں اور یہ چونکہ اس web نے آگے جا saliver بن ہو جاتی ہیں تو یہ periodic variation ہے یہ ایکچولی ہم نے پچھلے لیسنز میں یہ discuss کر رہے ہیں کہ saliver ہمارے پاس اتنا یونی فارم ہونا چاہیے جتنا کہ possible ہو تو اس کی maximum possibility maximum evenness لینے کے لیے ہمیں اس کے بعد ایک draw frame کا پیس ہی دینا پڑتا ہے جس میں اس پارٹ ہے کامبنگ پروسس کا کہ اس پروسس کی وجہ سے جو ایسا فارٹ جو کہ unavoidable ہے جو کہ آنا ہی آنا ہے پیسنگ کی نیچر کی وجہ سے جس طریقے سے ہم پیسنگ کرتے ہیں اور یہ والی جو پھر wave like structure ہے اس کو بعد میں آنے والے enter frame کے پیسج کے ذریعے سے یا پھر جب ہم web کو collect کرتے ہیں surface کے اوپر ابھی ہم اگلے lesson میں اس کو discuss کریں گے اس میں تھوڑا سا پارشل اس میں بھی compensate کیا جا سکتا ہے تو آج کے lesson میں ہم نے discuss کیا کامبنگ سائیکل ہوتا ہے کامبنگ operation میں بیسیکل جو کامبنگ operation ہوتا ہے اس کے وہ ایک کامبنگ سائیکل میں مکمل ہوتا ہے تو کامبنگ سائیکل کو آج ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا پھر اس کے بعد ہم نے study کیا discuss کیا کہ کون کون سے ایس factors ہیں جن کے اوپر کامبنگ operation کی quality depend کرتی ہے تو اگلے lesson میں ہم کامبنگ مطلب تھوڑا کچھ اور discuss کریں گے تو ملوقات ہوتی ہے اگلے lesson میں